اسلام علیکم ویلکم ٹو بنزا و لوگز کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو آج آپ کے ساتھ میں اپنی ارلی مارننگ جو روٹین ہے وہ شیئر کروں گی تو جی صبح صبح کا ٹائم ہے تو ماروش کے لیے میں اپنا رہی ہوں چپس کیونکہ ماروش آج کہہ تھی کہ مجھے لنچ میں چپس جائے ہیں تو اس کے لیے چپس فرائی کر رہی ہوں اس پر ناچتے میں کوئی سینڈویچ وغیرہ دے دوں گی تو بس اب سارا دن کا جو ہے روٹین میں آپ کے ساتھ ٹائم کی ٹائم شیئر کرتی جاؤں گی اور یہ دیکھیں جی ماروش کے جو چپس ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اب میں اس کو لنچ میں اس کے لنچ باکس میں ڈال دوں گی اور ماروش بھی تیار ہو گئی ہے اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج میرا سکول ہے اور میں سکول جانے کے لیے ریڈی ہو گئی تو اب یہ میں نے یونی کون پہ لیا ہے اب میں سکول جانا ہوں گا اب دوپیر کو ملے گی ماروش آپ سے ٹھیک ہے اللہ حافظ کر دو اللہ حافظ تو یہاں پہ دوپیر ہو گیا اور ماروش آ گیا سکول سے تو اس کے لیے جی بنایا ہے میں نے بیسن والے نان گھر پہ بنایا میں نے کچھ دن سے دل کر رہا تھا بچوں کا بیسن والے نان کھانے کا تو میں انشاءاللہ اس کی ریسپی جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بیسن والے بنایا ہے زیادہ مشکل ریسپی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جیسے مجھے ٹائم ملے گا تو میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی تو اب ہم کھائیں گے دوپیر کا کھانا آ جائیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لیں تو اگر آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلد سے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو اب میں آپ کے ساتھ بھناوں گی جو ہے ہنڈیا وہ بھی شیئر کروں گی آج ہمارے منیوں میں ہے سفید چینے اور چاول مطلب چاول کا سمپل سا جو ہے پلاو وہ بناوں گی تو پیاز یہاں پر براون ہونے کے لیے رکھ دیں اور یہاں پر جو چینے وہ بھی میں نے بوائل کر لیا تو سمپل سی ریسپی ہے پروفیشنل شیف تو نہیں ہوں میں لیکن جیسے میں اپنی ریسپیز بناتی ہوں تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتی ہوں تو سب کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں بنانے کے تو میرا سمپل سا یہ طریقہ ہے تو جو ہمارا جو پیاز ہے وہ تھوڑا سا براون ہو گیا اس میں میں نے لیسن ادرک اور ہری میٹس کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیا اس کو میں تھوڑا سا براون کر لوں گی جب تک کہ لیسن ادرک کی جو خوشبو آئے گی تو پھر اس میں جو میں نے ٹوماٹر ہے دو تین ٹوماٹر ان کا جو پیسٹ بنایا میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیا گرائنڈر میں اچھی طرح سے اب وہ اس میں شامل کر دوں گی لیکن ہم ندرک کو اچھے طریقے سے بھوننا تاکہ اس کی خوشبو اچھے سے آنا کچھا کچھا جو لیسن ادرک کی اس کی سمیل آتی ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا خوشبو آنا شروع ہوگی ہے لیسن ادرک کی بہت ہی اچھی تو اس میں جو ہے ٹوماٹر جو میں نے گرائنڈ کیئے تھے وہ اس میں میں نے شامل کر دی ہیں تو اس کو تھوڑا سا میں چلا ہوں گی مسالے کو پھر اس میں جو ہمارے خوشب مسالے ہیں وہ اس میں میں ایڈ کروں گی تو خوشب مسالے میں کچھ زیادہ مسالے تو نہیں ایڈ کروں گی بس وہی جو حلدی نمک مرچو اگرہ جو ڈالتے ہیں بس وہی میں اس میں ڈالوں گی تو اس میں سب سے پہلے جو آدھا کھانے کا چمچ وہ نمک شامل کر دوں گی میں پھر اس میں میں تقریباً آدھے سے پونہ چمچ جو ہے لال مرچ کا ڈال دوں گی مرچ کا میں کھانی چاہیے ویسے بھی کیونکہ آپ کو بتا ہے اس نمک اپسٹ کر دیتے ہیں اس میں تھوڑی سی میں نے را لیا ہے حلدی تو اس کو اب میں اچھے طریقے سے مکس کر لوں گے اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے ہم تاکہ جو مسالے وہ گھی چھوڑ دیں جیسے جو مسالے نے گھی چھوڑا ہے تو اس کو اچھے سے اور تھوڑا سب بھون کے تو کلر دیکھیں کتنا اچھا ہے اب اس میں جو ہیا چھوڑا کیے تو میں نے وہ اس میں ڈال دوں گی تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لے گیا آپ چاہیں تو آپ مجھے انسٹرگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل سکتا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے مجھے فولو کر سکتے ہیں اب جو اس میں چھنے ہیں وہ میں ایسے ہی پانی کے ساتھ اس میں ڈال دوں گی اپشنل ہے پانی اگر آپ اس کو چھان کے بھی ڈالنا چاہیں تو آپ چھان کے بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو پانی کے ساتھ ہی تو اس کا ٹیسٹ جو زیادہ اچھا آتا ہے تو اس کو ہم کور کر دیں گے اس کو پکنے دیں گے اور ساتھ میں بنا لوں گی چاول اور یہ چاول بھی ہمارے تقریباً بننے والے ان کو میں نے دھم پر رکھ دیا تو بھی جلدی سے ہمارا کھانا وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب دیکھیں چاول دم سے میں نے اتار لیا ہے اب اس کو میں دکھاتے ہوں بہت ہی اچھا پلاوہ بننا اور چاول ہے تنہیں اچھے ہیں کھلے کھلے سے بنے آئے گا اب بس چلیں بھی ہمارے ریڈی ہونے والے تو یہ میرا آج کا چھوٹا سا ولوگ تھا امید آپ کو اچھا لگے گا اگر اچھا لگا تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ میں بھی دعا میں یاد رکھوں گی چنے بھی تو پگ گئے ہیں چابر پگ گئے ہیں چنے بھی میں دکھاتے ہوں چنے بھی ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اللہ حافظ